چلیں جی سٹارٹ لیتے ہیں انشاءاللہ انٹیگریشن بائی سبسٹیوشن سے اور اس میں جو ہے انٹیگریشن کی ہم نے جنرل کیٹگری کی ہے پھر بائی پارٹس کیا ہے اور اب بائی سبسٹیوشن کر رہے ہیں تو انٹیگریشن کی جو بائی پارٹس والی کیٹگری ہے اس میں جب بائی پارٹس کرنا ہوتا ہے بہت ہی ریرلی کبھی وہ بتاتا ہے کہ بائی یوزنگ انٹیگریشن بائی پارٹس ویسے ہمیں خود سے پک کرنا ہوتا ہے کہ بائی پارٹس لگانے لیکن انٹیگریشن بائی سبسٹیوشن کی اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی ہمیں انٹیگریشن بائی سبسٹیوشن کا سوال دیا جاتا ہے تو اس میں یہ گائیڈڈ ہوتا ہے کہ ہمیں سبسٹیوشن کا استعمال کرنا ہے مطلب ہمیں چھپی بھی کوئی چیز نہیں ہے نہ خود سے ہمیں کوئی سبسٹیوشن عزیم کرنی ہے جس سبسٹیوشن کا استعمال کروانا چاہتا ہے وہ اس کے بارے میں اس کو وہ ڈیفائن کر دیتا ہے اسی لئے یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے use a given substitution to simplify and evaluate either a definite or an indefinite انٹیگریشن چاہے انٹیگریشن آپ کا definite ہے چاہے انٹیگریشن ایک سبسٹیوشن given ہوگی اس لئے بس میں یہ لائن لکھی بھی ہے use a given substitution to simplify and evaluate either a definite or an indefinite انٹیگریشن مطلب اس لئے بس نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ایک given سبسٹیوشن ہوگی آپ کو اس کو استعمال کرنا ہوگا مطلب خود سے نہیں کرنی سبسٹیوشن آپ کو بتائی جائیں گے اچھا definite integral میں آپ کو بتا ہے تین چیزیں ہوتی ہیں definite کا مطلب ہوتا ہے جس میں limits ہوتی ہیں definite integral کی case میں ہمارے پاس value آتی ہے اور indefinite جس میں limits نہیں ہوتی ہوں اس case میں ہمارے پاس expression آتا ہے یہ بات ہم جانتے ہیں ڈی وی وی ڈی ایکس کو ہم integrate کرتے ہیں تو y آتا ہے تو وہ y کا expression آتا ہے اس کے لئے plus c بھی نکالنا پڑتا ہے تب جا کے وہ expression پورا ہوتا ہے لیکن اگر ہمیں کسی function کو integrate کرنا ہو اور limits ڈی وی ہوں 2 سے 5 تک یا کوئی بھی limits دی ہوتی ہیں تو اس case میں expression نہیں آتا end میں ہمارے پاس ایک answer آتا ہے ایک value آتی ہے تو یہی بات دکھی ہوئی ہے کہ definite integral میں آپ کے پاس value آئے گی اور indefinite integral میں آپ کے پاس expression آتا ہے definite integral میں تین چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو change کرنی ہوتی ہیں تین چیزیں دی وی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے limits ایک ہوتا ہے operator اب limits کسے کہتے ہیں limits ہم سب کو جب پتا ہے کہ یہ جو values لکھی ہوتی ہیں یہ limits یہ جو پورا آپ کے سامنے دیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں function اور یہ جو dx ہوتا ہے نا dx ہے اس کو کہتے ہیں operator تو ہمیشہ یاد رکھیں ہمیں l of پہ work کرنا ہوتا ہے جب بھی ہمارے پاس definite integral آتا ہے اور given substitution ہمیں دی بھی ہوتی ہے تو ہم limits change کرتے ہیں operator change کرتے ہیں function change کرتے ہیں جبکہ اگر indefinite ہے تو اس میں limits تو ہوتی نہیں تو indefinite کی case میں limits ڈاکر نہیں ہے تو پھر دو ہی چیزیں change ہوں گی ایک operator اور ایک function اچھا limits کیسے change ہوتی ہیں جو substitution given ہوگی اس میں اگر آپ original variable کی values رکھیں گے تو new variable کی values آ جائیں گی تو limits آپ کے پاس آ جائیں گی operator کو change کرنے کے لیے given substitution کو آپ کو differentiate کرنا پڑتا ہے جو بھی substitution given ہے اس میں جو بھی subject بناوا ہے اس کو differentiate کرنا ہوگا اور differentiate کر کے operator آپ کا subject بن جائے گا اور اس operator کو آپ replace کرنے گا یہ میں آپ کو activity کر کے بتاؤں گا باقی جو function ہوتا ہے جیسے original function x ہے اور مجھے theta میں convert کرنا ہے تو اس کے لیے میں مجھے substitution given ہوگی اس میں end میں substitution کروں گا اور میرا function تبدیر ہو جائے گا تو obvious ہے function تو change ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ function change کرنے کے لیے mainly اس نے substitution given ہوتی ہے لیکن یہاں bottom line یہ ہے کیسے function change کرنا واحد چیز نہیں ہے بلکہ اس کے لیے limits اور operator کو بھی change کرنا پڑے گا we have to change the limits and operator as well limits operator اور function تینوں چیزیں change ہوں گے اچھا اب limits change کرنے کے لیے آپ کو given substitution کا استعمال کرنا ہے operator کے لیے differentiate کرنا ہے given substitution کو اور function تو جو function ہے اس میں آپ substitution کر دیں گے تو یہ میں آپ کو تینوں چیزیں کر گیا ابھی بتاتا ہوں تو ہم ایک example دیکھتے ہیں جو کہ پاس ربر کا سوال ہی ہے June 2005 paper 3 question 4 اس کا part number 1 use the substitution x equals to tan theta to show that integration of 1 minus x square upon 1 plus x square whole square with respect to x is equals to integration cos 2 theta d theta اب اگر آپ part number 1 میں دیکھیں تو part number 1 میں اس نے limits نہیں دی ہوئی part 1 میں ہمارے پاس جو ہیں original variable جو دیا ہے وہ ہے x اور جو operator ہے وہ ہے dx تو جب مجھے function جب مجھے substitution لگانے کا کہا جاتا ہے اس کا مطلب مجھے function کو بھی change کرنا ہوگا اور مجھے operator کو بھی change کرنا ہوگا جو dx ہے اسے d theta میں convert کرنا ہوگا اور جو function in terms of x نظر آرہا ہے اس کو theta کی times میں لے کر آنا ہوگا تو کیونکہ پہلے part میں آپ کو نظر نہیں آرہی limits لہٰذا ہمیں پہلے part میں operator اور function کو ہی change کرنے کی ضرورت ہوگی اور اگلے part میں جب اس نے مجھے value نکالنے کا کہا ساتھ ساتھ limits بھی دی تو پھر میں second part میں جا کے limits کو تبدیل کروں گا تبدیل تو مجھے کرنی پڑیں گی بڑھ وہ second part میں جا کے ہوگا تو پہلے part کی اگر ہم بات کریں تو پہلے part میں مجھے operator اور function کو change کرنا ہے اچھا اب اس نے کہا use the given substitution ایک بات تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتائیے کہ بھائی آپ کی جو trigonometry ہے وہ بڑی مضبوط ہونی چاہیے the concepts of trigonometry has to be strengthened بہت ضروری ہے کیونکہ چاہے آپ differentiation کر رہے ہوں چاہے آپ integration کر رہے ہوں چاہے آگے جا کے آپ differential equation کریں یہاں تک کہ numerical solution کی بھی کچھ سوالات کافی سارے سوالات میں trigonometry involve ہوتی ہے وہاں بھی double angle formulas وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے یہاں تک کہ complex number topic ہے اس میں بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو تقریباً ہر topic trigonometry کے بعد جو آ رہا ہے اس میں استعمال ہوگا accept vectors باقی complex number تک میں بھی trigonometry کی identities وغیرہ اور اس کے استعمال کرنا پڑتا ہے تو اتنا important ہے یہ trigonometry trigonometry کا اپنا سوال تو ایک چھوٹا سا سوال مطلب ایک سوال ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس کی باقی usage بہت زیادہ ہے تو اب یہاں پر بھی آپ کو اسی طرح کا کچھ کھیل کھیلنا ہوتا ہے اس نے کہا use the substitution x equals to tan theta اب آپ کو بتا ہے function change کرنے کے لیے جہاں جہاں x آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں وہاں آپ کو tan theta کو ڈالنا پڑے گا جہاں جہاں آپ کو x نظر آ رہا ہے وہاں وہاں tan theta ڈالنا پڑے گا تو function change کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں آخری چیز تو مزے سے change ہو جائے گی اب operator change کرنے کے لیے آپ کو کیا کہا گیا function change کرنے کے لیے تو کہا بھی یہ نا کہ substitute the given substitution in the given function جو بھی substitution دی بھی اس کو given function میں ڈال دیں x ہی جگہ پہ یہاں بھی ڈال دیں اور یہاں بھی ڈال دیں اب جو game ہے نا وہ operator کا ہے operator کو کیسے change کیا جائے تو operator کو differentiate کر کے change کیا جاتا ہے جو given substitution کو differentiate کر کے operator کو change کیا جاتا ہے differentiate the given substitution اب سوال یہ given substitution ہے differentiation کیسے ہو تو بھئی جب y is a function of x جب y in terms of x ہوتا ہے تو آپ کیا obtain کرتے ہیں d over dx obtain کرتے ہیں مطلب y کو differentiate کرتے ہیں with respect to x جو چیز subject بنی بھی ہوتی ہے اس کو differentiate کرتے ہیں with respect to the given variable on the right hand side similarly یہاں پر x in terms of tan theta ہے لہٰذا جو x ہے وہ differentiate ہوگا تو we are going to differentiate x with respect to theta جو subject بنا ہوئے اس کو differentiate کریں گے تو ہم x کو differentiate کریں گے with respect to theta تو we will get dx by d theta d x by d theta جو ہمارا حاصل ہوا تو اب tan theta کی differentiation کیا ہے بھئی بتائیں ذرا chat پہ سب dx by d theta جو ہے مطلب x کی differentiation تو tan theta کی differentiation کیا ہوتی ہے do we all know integration میں موجود ہیں differentiation کا آنسر تو پتہ ہونا چاہیے tan theta کی differentiation کیا ہوتی ہے dx by d theta is equal to very good اور آپ کو change کرنا ہے theta میں تو اب آپ یہاں differentiate کرنے کے بعد dx کو subject بنائیں گے جب آپ dx کو subject بنائیں گے تو d theta کو وہاں بھیج دیں گے تو dx آپ کا subject بن کے ہو گیا sec square theta into d theta dx equals dx equals sec square theta d theta صحیح ہے dx آپ کا subject بن گیا اچھا جب dx subject بننے کے بعد اب آپ dx کی جگہ پہ sec square theta d theta ڈال دیں گے اور یہ جہاں جہاں x نظر آ رہا ہے وہاں وہاں tan theta ڈال جائے گا تو اب یہ کام ہم کرتے ہیں جب اس x کی جگہ پہ ہم نے tan theta ڈالا تو tan theta کا whole square بن گیا tan square theta نیچے جب tan theta ڈالا تو یہ ہو جائے گا tan square theta again تو one minus tan square theta upon one plus tan square theta whole square اور dx کی جگہ ہم نے ڈال دیا sec square theta d theta تو یہاں آ گیا sec square theta d theta کو ہم نے dx کی جگہ پہ substitute کر دی تو یہ پورا function جو x میں تھا وہ theta میں convert ہو گیا function بھی theta میں آ گیا اور function بھی theta میں آ گیا اور operator بھی theta میں آ گیا اچھا اب کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ اب شروع ہوئی ہے مطلب اصل کہانی جو جس میں ہمیں یہ proof کرنا ہے show کرنا ہے show کرنا ہے show کرنے والی کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے تب ہم نے کہا یار مجھے cos 2 theta چاہیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں بھئی جو چیز show کرنی ہے اس پر نظر ضرور ڈالیں اب cos 2 theta کا مطلب کیا ہے cos 2 theta کا مطلب ہے یا تو cos 2 theta minus sin 2 theta مل جائے کیونکہ اس کے 3 versions ہوتے ہیں formula sheet میں cos 2 theta minus sin 2 theta یا 2 cos 2 theta minus 1 یا 1 minus 2 sin 2 theta کوئی بھی ایک version حاصل ہو جائے گا تو cos 2 theta میں conversion ہو جائے گی اب اس کے لئے مجھے یہ تو confirm ہے کہ sin اور cos میں لے کر آنا ہے تو میں نے کہا ابھی تو میں 10 میں موجود ہوں sin cos میں کرنے کے لئے میں substitute کرتا ہوں تو یہاں 10 theta مجھے پتا ہے sin over cos ہوتا ہے تو 10 square theta ہو جائے گا sin square theta over cos square theta اور سیکسکوئر theta جو ہے اچھا یہ سیکسکوئر theta یہی رہنے دیا نیچے ہم جانتے ہیں کہ 1 plus 10 square theta جو ہے سیکسکوئر theta ہوتا ہے تھوڑی آپ کو دماغ لگانا پڑے گا چونکہ اوپر والے 10 square theta کی جگہ تو آپ نے sin square upon cos square ڈال دیا نیچے اگر آپ sin square upon cos square ڈالتے تو کیا ہوتا بھئی sin square upon cos square ڈالتے پھر یہ cos square upon cos square ہو جاتا cos square plus sin square 1 ہو جاتا 1 upon cos square second square ہو جاتا سیکسکوئر 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 کٹ جاتا کیا اس طرح بھی ہو جاتا اگر کوئی بچہ ابھی 10 square کی جگہ sin square upon cos square بھی ڈالے گا اس سے بھی کام ہو جاتا لیکن steps بڑھ جاتے steps بڑھ جاتے تو practice کے ساتھ آپ خود ہی خود با خود smart ہوتے چلے جاتے تو یہاں پر اس کے لئے ذائرسی بات ہے practice sufficient چاہیے ہوگی آپ کے لئے sufficient practice نہیں ہے تو پھر آپ وہی لمبے لمبے method use کر رہے ہوں گے تو 1 plus 10 square theta میں پتا ہونا چاہیے سیکسکوئر theta ہوتا ہے سیکسکوئر theta کا whole square ہو گیا کیونکہ whole square بھاڑ تھا اچھ آپ ایک سیکسکوئر theta اوپر ہے اور نیچے دو سیکسکوئر theta ہیں سیکسکوئر theta کا whole square ہے سیکسکوئر theta کے ساتھ سیکسکوئر theta کی whole square power کو کاٹ دیا تو ایک سیکسکوئر theta بج گیا ایک سیکسکوئر theta بج گیا اب اوپر تو ہم نے 1 minus 10 square theta کی جگہ 1 minus sin square upon cos square ڈالا ہی تھا تو جب LCM لیا تو cos square minus sin square upon cos square ہو جائے گا اور نیچے 1 upon cos square ہو جائے گا cos square LCM لیا اوپر numerator میں تو cos square minus sin square upon cos square اور سیکسکوئر آپ کا ہو گیا 1 upon cos square پھر denominator میں جو fraction ہے اور denominator میں جو fraction ہے اس کے denominator سے آپس میں کٹ جائیں گے numerator 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 سے کٹتا ہے denominator denominator سے کٹتا ہے تو cos square cos square کٹ گئے تو cos square minus sin square upon 1 بج گیا اور ہمیں پتا ہے کہ cos square minus sin square جو ہے formula sheet کے مطابق cos 2 theta ہوتا ہے لہٰذا اب ہم کہہ سکتے ہیں confidently یہ cos 2 theta ہے تو یہ چیز cos 2 theta ہو گئی d theta as it is copy ہو گیا لہٰذا جو چیز شو کرنی تھی وہ شو ہو گئی یہ جو limits والی چیز میں نے لکھی میں سمجھاتا ہوں اس کے پہلے اس کے علاوہ بتائیں part number 1 جتنا میں نے یہ سب کیا ہے یہ ساری باتیں جو میں نے لکھی ہیں کیا یہ باتیں آپ کو سمجھ آگئے part 1 کی میں مجھے بتا دیں پہ یہاں تک کسی step میں کوئی confusion کوئی doubt ہے تو بتا دیں نہیں ہے doubt تو clear لگ دیں limits operator and function تین چیزیں change کرنی ہوتی ہے لیکن part 1 میں limits کیوں کہ نہیں تھی تو ہم نے operator اور function کو change کر دیا اب میں پورا part 2 بھی کروا جاتا ہوں پھر ایک ساتھ copy کر لیجے گا یا ساتھ ساتھ کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ بھی کر رہے ہوں گے اچھا hence find the value اب کہہ رہا ہے یہ جو اوپر آپ نے indefinite integral کو convert کیا تھا اس کو اب integrate کریں یہ ہی جو آپ نے convert کیا تھا ابھی by substitution theta کے اندر اس کو اب integrate کریں limits 0 سے لے کر 1 تک ہم نے کہا integrate کرنے کے لیے by substitution لگے گا یہ تو اس نے part 1 میں بتا دیا تھا اور یہ والی چیز میں پوری convert کر بھی چکا ہوں theta میں ایک ہے اپنے سوچا کہ جب theta میں میں convert کری چکا ہوں تو اب ایک چیز جو وائد رہ گا یہ وہ ہے limits part 1 میں دے دے تھا تو part 1 میں چینج کر چکے ہوتے but part 1 میں اس کا مقصد تھا integration of cost 2 theta d theta show کروانا وہ اس نے مقصد پورا کر لیا اب جب مجھے part 2 میں value نکالنے کا کہا گیا اور limits دی گئیں تو مجھے فوراں بتا چلا کہ جیسے function x میں تھا operator بھی x میں تھا ویسے limits بھی تو x کی values ہوں گی function x والا تھا theta میں لے آئے operator x والا تھا theta میں لے آئے تو یہ جو limits 0 اور 1 دی ہیں یہ بھی تو x والی ہیں تو نیچے والی value x1 ہو گئی اوپر والی x2 ہو گئی اب اپنے کہ میں theta نکالنا چاہتا ہوں instruction یہ تھی کہ limits نکالنے کے لیے جو substitution ہے اس کو استعمال کریں مطلب اس میں x1 x2 آپ کو دیا ہوئے تو x1 x کی جگہ پہ رکھیں اس سے theta ایک دفعہ آئے گا x2 آپ رکھیں یہاں پر تو theta دوسرے دفعہ آئے گا پہلی جفعہ تو theta آئے گا وہ theta 1 ہوگا theta 1 ہوگا وہ کیونکہ x1 پہ جو آتا ہے وہ theta 1 ہوتا ہے اور x2 پہ جو آتا ہے وہ theta 2 ہوتا ہے جب ڈالنگے آپ تو آپ کے پاس limits آ جائیں گے تب یہی چیز میں نے یہاں پر کیے x equals 10 theta تھا جب lower limit x0 ڈالی تو 10 theta equal 0 تو 10 inverse 0 کیا تو theta 0 آگیا اچھا x equals to 1 ڈالا تو 10 theta 10 theta is equals to 1 ہو گیا اور 10 inverse 1 کیا تو pi by 4 آگیا اچھا آپ کو پتا ہے 10 of an angle is positive 1 in which 2 quadrants first and third اب یہاں trigonometry لگانے بیٹھیں گے تو آپ زیادہ گھبرا جائیں گے یہاں trigonometry لگانے کی ضرورت نہیں یہ limits نکالنے کے لئے پہلے ہی value نکالنے اگر ہی 10 inverse 1 کر کے یعنی کہ pi by 4 اچھا اب یہ green میں آپ دیکھیں میں نے کچھ green میں لکھا ہے کیا لکھا ہے یہ تو green میں یہ لکھا ہے بھائی کہ اگر lower limit جو ہے x کی ڈالی گئی ہے تو آپ کے پاس theta کی lower limit آئی اور x کی upper limit ڈالی گئی ہے تو theta کی upper limit آئی یہاں تو ایسا ہی ہو ہے تو جو lower limit آئی ہے theta کی وہ 0 کی جگہ لکھی اور جو 1 کی جگہ آئی ہے upper limit وہ pi by 4 اوپر لکھی پہلے سوال مکمل کرتے ہیں پھر میں آپ کو بات بتاتا lower پہ lower آگیا upper پہ upper آگیا آپ نے کہا زبردست ہو گیا یہ تو lower limit 0 کی جگہ theta کی 0 ڈال دی x کی lower limit کی جگہ theta کی lower limit ڈال دی x کی upper limit کی جگہ theta کی upper limit ڈال دی upper limit آ رہی تھی pi by 4 تو آپ کا پورا operator اور function change ہو کے cos 2 theta d theta بن چکا تھا limit change کرنے کی ضرورت تھی آپ نے change کر لی لہٰذا اب اگر آپ کو اس پورے function کو integrate کرنے کا کہا جاتا ہے تو آپ کو limits اور operator function تینوں change کرنے کی ضرورت تھی operator function آپ نے part number 1 میں کر لیا تھا limit سے آپ نے part 2 میں کر لی اب تینوں چیزیں change ہو چکی ہیں اور آپ کے پاس جو آیا ہے وہ ہے cos 2 theta جو کہ آپ نے اوپر show بھی کیا تھا cos 2 theta d theta آ چکا ہے اور اس کو آپ integrate کریں گے from 0 till pi by 4 اب cos 2 theta کی integration آپ کو پتا ہونی چاہیے آپ کو بتائی بھی تھی general category میں sin 2 theta upon 2 limit سے 0 pi by 4 پہلے پورے میں upper limit ڈالیں گے sin 2 by 4 upon 2 upon 2 تو میں نے بھار ہی نکال دیا 1 upon 2 یہ 2 بھار نکال دیا تو sin 2 theta ہے تو sin 2 by 4 minus sin 0 یہاں سے sin 2 by 4 1 ہوتا ہے sin 0 0 ہوتا ہے 1 minus 0 سے 1 آگیا 1 upon 2 سے answer 1 upon 2 یہی اس کا answer ہے اور یہ کیونکہ pass وقت سوال ہے تو marking skim میں یہ answer ہوگا آپ چیک کر یہ پورا سوال تقریبا آپ سمجھ لیں 4 7 8 number کا یہ آپ کا سوال تھا جو آپ نے مکمل کر لی اب یہاں ایک بات جو مجھے بتانا رہ گئی ہے وہ یہ بات ہے اگر آپ کا lower limit ڈالنے پہ theta 5 by 4 آگیا x 0 ڈالنے پہ theta آگیا 5 by 4 x equals to 1 ڈالنے پہ theta آگیا 0 تو 0 پہ آیا ہے وہ نیچے لکھا جائے گا اور x کی upper limit یعنی 1 پہ آیا وہ اوپر لکھا جائے گا original variable x x lower limit ڈالنے پہ جو بھی آیا ہے چاہے وہ بڑی value یا چھوٹی value اس کو نیچے لکھیں گے پہ جو theta value آئے گی وہ x to limit پہ to theta value آئے گی و upper limit کی جگہ لکھیں جائے گی تو جیسے 0 سے pi 4 سے 0 لکھیں گے آپ کو کچھ عجیب سے بیچے نہیں ہوگی آپ نے کیا lower کی جگہ lower upper ڈال دی lower کی جگہ میں جو ہاں بھئی سر ایسا ہی lower limit ڈیچ آئی upper limit اوپر آئی اب یہ change کیونکہ آپ نے خود سے intentionally کیا ہے اور کرنا بھی تھا لہذا بھار minus آجائے limit جب swap ہوں گی تو limit swap ہونے کے بعد بھار integration بھار minus کا sign آئے limit swap ہونے پہ بھار minus سائن آئے گا سہیے limit swap ہونے پہ بھار minus کا sign آئے گا تو یہ بات میں لکھی ہے کہ اگر a سے لے کر b تک آپ کی integration کی limits ہیں اور اگر آپ اس کو b سے a convert کرتے تو یقین ہے آپ نے minus لینا پڑے گا یہ لیکن آگے سوال آت آئیں جس میں کرنا پڑے گا تو یہ بات لکھی کہ اگر آپ نے وریجنل ویریابل کی lower limit ڈالی آپ کے پاس upper limit آگئے نئے variable تو اس کو آپ نیچے لکھوگے اور وریجنل ویریابل 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 ڈالنے پر آیا وہ چھوٹا آیا لیکن وہ basic lower limit لیکن اس کو اوپر ہی لکھوگے پھر جب upper والی کو اوپر لے کر جاؤ اور lower والی کو نیچے لے کر آگے کیونکہ بیچے نہیں ہو رہی دی اچھا نہیں لگ رہا تھا تو بھار minus ضرور لگا ہوگی یہ ایک ایسی بات ہے جو اگر apply نہیں کرتے تو آپ کے answer میں اکثر minus کا فرق آ رہا ہوتا پھر آپ گھبرا جاتے اس لئے یہ بات بھی بڑی اہم ہے جو میں شروع بتا دی تاکہ آگے کسی سوال میں ایسا کرنا بڑھے تو آپ رہنمائی مل جائے یہ پورا example جو پاس سوال تھا وہ میں نے آپ قدموں میں رکھ دیا ہے اس کو آپ پر طریقے سے کپی کر لیں ہر ایک سٹیپ کو اور پھر اکنالج کر دیں لگ دیں چیٹ پر کوئی مسئلہ ہوگا تم اس سے پوچھ لیجیے گا مسئلہ نہ ہو تو لگ دی جی گا تاکہ ہم آگے بڑھ جائیں سوال لیمٹس بٹا میں یہ کہا تھا کہ اگر x کی value 0 ڈالنے پر theta pi by 4 آجاتا تو 0 کیونکہ lower limit ہے تو pi by 4 نیچے ہی لکھا جائے گا اور اگر x 1 ڈالنے پہ theta 0 آجاتا تو theta 0 اوپر لکھا جائے گا جو original variable کی lower limit ڈالنے پر آئے گا اس کو نیچے لکھیں گے جو original variable کی upper limit ڈالنے پر آئے گا اس کو اوپر لکھیں گے تو لکھنے کے بعد اگر ہمیں realize ہوتا ہے کہ اوپر بڑی ہونی چاہیے اور نیچے چھوٹی ہونی چاہیے اور یہ الٹا ہو چکا ہے پھر ہم اس کو swap کر کے سیدھا کر دیں گے جب اس کو سیدھا کریں گے تو بھار minus کی sign ضرور لگائیں یہ ہی میں نے یہاں پر سمجھا ہے کہ a to b جب b to a بنتا ہے تو minus لگتا ہے ضرور کیوں پڑتی ہے کیونکہ کبھی original variable کی lower ڈالنے پر آجاتی ہے اپر ڈالنے پر lower آجاتی ہے لہذا جب صدارتے ہیں تو باہر minus لگا دیں جی جناب سمجھ آئی بات شیوریہ کر دیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ اچھا دیکھیں یہ جو example number one تھا اس کے اندر آپ کی limits بھی ہیں operator بھی تھا اور function بھی تھا تین چیزیں change کرنا سیکھ لیا اب اگر کبھی indefinite integral ہے تو آپ کے پاس value نہیں آتی بلکہ expression آتا ہے اور change کرنے کے لئے بھی آپ کے پاس دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ایک operator سمجھانا چاہتا ہوں سمجھانا اب آپ نے کہ use the given substitution u equals 2x plus 5 to integrate 2x plus 5 whole power 3 ایسے 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 جب کسی expression integration go integrate by substitution کرتے تو وہ اس لئے کرتے ہیں کہ وہ کسی اور طریقے سے integrate ہو نہیں سکتا تو ہم ہم integration by substitution کا استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں میں ایک ایسا example جان کر دیا جو directly ہمارا آنسر آتا ہے اور اگر کوئی چیز ڈائریک انٹیریٹ ہوگی تو ڈائریک انٹیریٹ ہوگی جو آنسر آ رہا ہے اور ڈائریک انٹیریٹ ہوگی جو آنسر آ رہا ہے وہ میچ کریں وہ میچ کریں گے اور دونوں سیم ہی ہوگی تب میں آپ کو کہتا ہوں بھی ٹو ایکس پلس فائیوال پاور تھری کی انٹیگریشن آپ ڈائریک لی کرو تو کیسے کرو گے یہ کمپوزٹ فنکشن ہے تو کمپوزٹ فنکشن کی انٹیگریشن کیسے کی جاتی ہے تو کمپوزٹ فنکشن کی انٹیگریشن کے لیے آپ پاور کو ون سے آڈ کرتے ہو نئی پاور کو آپ ڈیوائٹ کر دیتے ہو اور بریکٹ ٹو کے ہمیشہ ایک لینئر فنکشن ہوتا ہے ان کیسوں انٹیگریشن تو اس کی جو ڈفرنسییشن ہے اس کو بھی آپ ڈیوائٹ کرتے ہو جب ہم کوئی چیز ڈائریک انٹیگریٹ کرتے ہیں تو جو پاور ہوتی ہے اس پاور کو ہم بڑھاتے ہیں بند سے اس نئی پاور کو ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور جو بریکٹ کے ڈیفرنسیشن ہوتی ہے اس کو بھی ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر آنسر آگیا ہے 2x پلس 5 ڈیوائیڈڈ با 8 پلس تو یہ نورمل طریقے سے انٹیگریٹ کوئی کرنا چاہتا تو بغیر سبسیٹوشن کی اینتیگریٹ ہو سکتا تھا جیسے کہ میں نے کر دیا اب میں اس کی انٹیگریٹ بغیر سبسیٹوشن کی تو کر چکا ہوں اب میں سبسیٹوشن سے اس کی انٹیگریٹ کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا اگر کوئی چیز ڈیریکמ� کھد سے انٹیگریٹ ہو رہی ہے تو وہ انٹیگریٹ ہو رہی ہے اس طریقے سے انٹیگریٹ کر لو جا بائی سبسیٹوشن کرو آنسر میچ کرتا یا نہیں کرتا یہ دیکھنا ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں تو یو اکوز ٹو ایکس بلس فائیو سبسٹیوشن کا سٹیپ یہ ایک ہے آپ نے آپ نے اپنے 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 ویسے تو ایل او ایف چینج کرنا ہوتا ہے ایل او ایف سوال میں ایل کا نام و نشان نہیں ہے اس کا مطلب آپ کو او اور ایف کو چینج کرنا ہے تو آپ کو چینج کرنے کے لیے آپ گیون سبسٹیوشن کو ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں تو یو سبجیک بناوا تھا تو میں ڈیفرنشیٹ کروں گا یو کو بچ رسپیکٹ ٹو ایکس تو ڈی او بائی ڈی ایکس میرے پاس آ گیا ٹو اچھا اب زیادہ دیکھیں ڈی او کو سبجیک نہیں بنانا مجھے اوریجنل ویریابل میرا ایکس تھا اور مجھے اب یو میں لے کے آنا ہے مجھے اس کی انٹیگیشن فائن کرنی ہے تو پہلے مجھے یو میں آنا پڑے گا تو ڈی ایس کو سبجیک بناوں گا تو ڈی ایکس کو سبجیک بنایا تو یہ ڈی او اپن ٹو ہو گیا تو ڈی ایکس کی جگہ تو میں ڈی او اپن ٹو ڈال دوں گا سوال یو اکوز ٹو ایکس پلس فائیف کیسے سبجیٹ کروں گا تو یہ بات بھی بتا ہے کہ ٹو ایکس پلس فائیف جا نظر آ رہا ہے وہاں پر آپ یو ڈال دیں گے تو یہ ہو جاگا ہے انٹیگریشن آف یو کیو بیت رسپیکٹ ٹو ڈی او اپن ٹو ڈی ایکس کی جگہ ہم نے ڈی او اپن ٹو ڈال دیا اور اس ایکس کی جگہ پہ ہم نے ٹو ایکس پلس فائیف کی جگہ ہم نے ڈال دیا تو یہ یو کیوب ڈی او ڈی او اپن ٹو ہو گیا ٹو جو ہے کیونکہ کانشنٹ ہے ملٹیپلائی ہے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو ہم اس کو بھاہر بھیج سکتے ہیں ٹو کو ہم نے بھاہر بھیج جا تو اپن ٹو ہو گیا انٹیگریل کے سائن کے اندر یو کیوب اور ڈی او بج گیا تو اب یہ پتہ چلا کہ یو کیوب کی انٹیگریشن کرنی ہے جو ہاف آپ کو نظر آ رہی ہے جو بھاہر رہے گا تو ہاف او ڈی اپن ٹو پلس سی اب کیونکہ لہذا ایکسپریشن آیا اور ایکسپریشن کے ساتھ پلس سی ضرور لکھنا ضروری ہے پلس سی لکھنا بلکل ضروری ہے کیونکہ اس سے اکثر کم مارکیں اس کی میں مارک کر جاتے ہیں اچھا اب یہاں ایک بات بہت واضح دور پر یہ بتانی ہے کہ اب کیونکہ جب ایل او ایف تینوں چینج ہوتے ہیں لیمٹس آپریٹر فنکشن تینوں چینج ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے ایکزامبل ون میں دیکھا تو ہمیں واپس ٹیٹا سے ایکس میں جانے کی ضرورت نہیں ہوئی بس ٹیٹا کی فارم میں ہم نے اپٹین کیا اور پارٹ نمبر ٹو میں ہم نے ٹیٹا لیمٹس ٹیٹا والی لیمٹس استعمال کر کے ویلیو نکال لی مانا پونٹو بٹ انڈیفینٹ میں کیا ہوتا ہے کیونکہ مجھے ایکسپریشن ڈونڈنا ہوتا ہے لہٰذا اب میرا ایکسپریشن جو ہے وہ تو یوں میں آیا ہے جبکہ میرا اوریجنل ویریبل جسے میں نے انٹیگریٹ کیا وہ تو ایکس میں ہے تو اس کا مطلب اب ایک دفعہ پھر میں سبسیلویشن کروں گا جہاں جہاں یوں نظر آ رہا ہے وہاں وہاں ٹو ایکسپریشن ڈالنہ پڑے تو صرف ایک ہی جگہ கول نظر آ رہا ہے وہاں اور ہے پلس ہی جو ہے وہ آپ کا اینڈ میں آ جائے گا تو یاد بات یہ کرنی تھی کہ اگر آپ کے پاس لیمٹس ہے ہی نہیں تو دو ہی چیزیں چینج ہوں گے آپریٹر اور فنکشن لیکن پھر یاد یہ رکھنا ہے کہ فنکشن چینج ہونے کے بعد اینڈ میں واپس فنکشن کو چینج کر کے اوریجنل ویریبل میں آنا ہوگا تو اوریجنل ویریبل میں آنا بہت ضروری لہذا اوریجنل ویریبل جو ہے وہ کیوں کہ ایکس تھا اور اس کی انٹیگریشن میں بھی ایکس آنا چاہیے لہذا ہم نے جب انٹیگریٹ کر کے فائنل آنسر دیا تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایکس نظر آنے ہے یہ جی تو یہ آپ کا ہو گیا اگزامپل نمبر ٹو جو کہ ڈیفنیٹ انٹیگریل نہیں ہے بلکہ انڈیفنیٹ ہے کیونکہ اس میں لیمٹس نہیں تو یہ بھی ذرا نوٹ کر لیں اور مجھے بتا دیں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں آنسر مت Real اگران آنسر آمイ مجھے مجھے سر جی جی بھی آپ ایک بار سمجھا دیں کہ جہاں پر اپنے 4 2 5 4 اس کے بعد ہمارا پورا انسر مجھے دوست نے مجھے x کو انٹیگریٹ کرنے کا کہا تھا میں نے اسی لیے اگر آپ ڈائریکٹ 2x پلس 5 کو انٹیگریٹ کرتے تو یہاں تو ڈائریکٹ بھی انٹیگریشن ہو سکتی ہے تو آپ کا آنسر یہ آتا نا ایکس والا پاور ایڈ ہوتی نہیں پاور ڈیوائیڈ ہوتی اور بریکٹ کی ڈیفرنسیشن بھی ڈیوائیڈ ہوتی ہے جب ہم ڈیزگائیز اس میں کیا کرتے تھے پی ون کے اندر تو اس میں بھی تو ایسا ہی ہوتا تھا جب ہم اوریزنل ویریابل جیسے اے پاور فور اے کو ایکس کہہ دیا یا ایکس پاور فور کو اے کہہ دیا اے سکوئر کہہ دیا تو بنتا تھا اے آتا تھا اے آنے کے بعد لوگ نہیں کرتے تھے سمیلرلی یہاں بھی کیونکہ انٹیگریٹ کرنا ہے ایکس والے ایکسپریشن کو تو ایکس کی فارم میں آنسر آنا چاہیے تو یوں کی فارم میں آیا تھا تو میں نے جہاں جہاں یوں تھا وہاں واپس ٹو ایکس پلس فائیو ڈال دیا وہ ایک ہی جگہ تھا تو ٹو اور فور ایٹ ہو گئے اور یوں کی جگہ ٹو ایکس پلس فائیو ہو گیا ہول پاور فور پلس سی طرح آپ کے مزید ایکسامپلز بھی ہیں ایکسامپل لنمبر تھری ایکسامپل لنمبر فور ایکسامپل لنمبر تھری اگر آپ دیکھیں تو یوں ایکس سکس ایکس کیو پلس 5 اور آپ کو اس کی انٹیگریشن فائن کرنے ہی 18 x سکوائر4 cũ 6 x کیو پلس 5 تی ایکس آپ کو دو چیتیں چینج کرنے ہیں آپ کے رو فنکشن تو آپ کے رو چینج کرنے کے لئے آپ نے دیفرینشیرت کرنا ہے یو سبجیک پہ تو یوں کو دیفرینشیرت کرنا ہے تو ڈیو بار ڈی ایکس س 18 x سکوائر پلس 5 کی تو 0 ہوگی 6 x کیو کی ہوگا 18 x quائر تو ڈیو بار ڈی ایکس 18x کو ہے یہاں سے اگر آپ ڈی ایکس کو سبجک بنا لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا ڈی ایکس کو ہے ڈی ایکس کو ہے اچھا پھر آپ کو s analyse 6 x q پلس 5 ہے 6 x q پلس 5 کی جگہ تو آپ y stripped v الثال يورا اچھا پر percent ڈی ایکسی جگہ ڈی ایکسی جگہ آپ ڈی ایکس가는 18x پلے ڈال دیں گے یہاں یہ بھی چینج ہو کہ u میں آ گیا یہ بھی چینج ہو کہ یوں میں آگیا اب یہ ایٹین ایک سکوائر کا کیا کروں یہاں سے تو ایک سکوائر سبجک بن بھی نہیں سکتا کہ میں ایک سکوائر کی جگہ کچھ ڈالوں تو ہمیشہ یاد رکھیں گی جب آپ صرف صرف دو چیزیں ہو یا صرف تین چیزیں ہو مطلب لیمٹس آپریٹر فنکشن تینوں ہو یا صرف آپریٹر فنکشن سب سے پہلے تو آپ کیا کریں گے کہ جو آپریٹر اس کو ڈیفرینشیٹ کر کے آپریٹر کو سبجک بنا لیں گے تو یہ سبجک بن گیا پھر آپ ریپلیس کرنے کی کوشش کریں گے فنکشن کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو فنکشن میں چینج کرنے میں آپ کو یوں تو حاصل ہوگی ہے روٹ کے اندر بٹ ایٹین ایک سکوائر کیسے چینج ہوگا یہ سمجھ نہیں آیا تو پھر فوراں آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب ایسا ہونا کہ کسی ایسے فنکشن میں کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہو کہ جو ہٹ نہیں پا رہی ہے تو پھر ایسا کیا کریں کہ آپ آپریٹر کو ریپلیس پہلے کر دیا آپریٹر ڈی اکس کی جگہ آپ نے ڈی اپون ایٹین ایک سکوائر ڈالا جیسی ڈالا تو آپ کو فوراں ریلائز ہوگا کہ یہ فنکشن میں ایٹین ایک سکوائر تھا یہ اور یہاں جو ہم نے لیا تھا وہ ایٹین ایک سکوائر یہ دونوں آپس میں کینسل ہو جائیں گے یہ دونوں میں نے آپس میں کینسل کر دیں اب آپ کو انٹیگریٹ کرنا ہے ویسے یہاں پر ویسپیکٹ ڈی ایٹین ایک سکتا ہے ویسے ویسے ایک منٹ جیسے ایک سکتا ہے ہمارا ایکس ہوتا ہے ویسے یہاں پر یو ہے یو پاور وان اپن فور ریسپیکٹ تو یو پاور وان اپن فور کو آپ جب ڈیفرنشیٹ کریں گے تو پاور بڑھے گی ون سے تو فائف وان فور ہو جائے گی نئی پاور کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے اور پلس سی لگا دیں گے پھر آپ کا جو آنسر آیا وہ بغیر لیمٹس بغیر بغیر آسر کیا آیا مطلب بغیر لیمٹس کیا کہہ رہا ہوں میں تو رسنا نین بہت شدت سے آ رہی ہے اس نے تھوڑا الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں میں ریپیٹ کرتا ہوں یو پاور وان اپن فور ہے لہذا یو پاور فائر اپن فور کر کے ڈیوائیڈ بے فائر اپن فور کیا پلس سی اس کے بعد یو کی جگہ آپ نے ریپلیس کرنا ہے یو کی جگہ آپ نے ریپلیسمنٹ کی تو یو کی جگہ سکس ایکس کیو پلس فائف آگے تو پہلے آپ نے آنسر ان ٹرمز آف یو کو اپٹین کیا پھر یو کی جگہ آپ نے سکس ایکس کیو پلس فائف ڈالنا ہے صحیح ہے تو سب سے پہلے آپ نے ڈیفرنشیٹ کر کے آپ نے ڈی ایکس کی جگہ ڈیو اپون ایٹین ایکس کوئر ڈالنا ہے ڈیو اپون ایٹین ایکس کوئر پھر آپ نے جو ہے کینسلیشن کی ایٹین ایکس کوئر کر گیا جس کو ریپلیس کرنا آپ کے لیے دردے ساتھ تھا وہ خود با خود کینسل ہو گیا تو کبھی ایسا ہوگی کوئی چیز ڈیپلیس نہ ہو رہی ہو تھوڑے دے رک جائیں جزبات ہی نہیں ہوا کریں آپریٹر کی جگہ سبسٹیوشن کریں آپریٹر چینج کریں گے تو کچھ ایسا ہوگا جو آپریٹر میں ایکسٹر ہوگا جو کینسل ہو جائے گا تو کینسل ہو گیا یو پاوان اپون فور بچا اس کی آپ انٹیگریشن کریں گے تو یو پاوان فائی اپون فور پلس سی اور پھر یہ اپون فائی اپون فور تا فور اپون فائی بن گیا پھر اینڈ میں کیونکہ آپ کو انٹیگریشن ایکس والے کی کرنی تھی آنسر ایکس میں آنا چاہیے تہا لہٰذا یو کی جگہ پہ آپ نے سکس ایکس ٹیو پلس فائی ریپلیس کر دیا اور یہ آپ کا فائنل انٹیگریشن کا آنسر ہو گیا یہ آپ کا ایکزامپل نمبر تھری مکمل ہو گیا وہی پیٹرن فالو ہوا جو ایکزامپل نمبر ٹو میں ہوا تھا بس ایکزامپل نمبر تھری میں ایک ایسا ایکسازہ ایکزامپل تھا جو نارمل طریقے سے انٹیگریشن ہو ہی نہیں سکتا تھا میں نے انٹینشنلی ایسا ایکزامپل دیا تھا جو ڈائریک بھی انٹیگریشن ہو سکتا تھا اور باہ سبسٹیوشن بھی ہم نے کر کے دکھایا یہاں پر جو ہے وہ ڈائریک انٹیگریشن ہو ہی نہیں سکتا تھا باہ سبسٹیوشن سے ہی ہو سکتا تھا تو میں نے بک کر کے بتا دیا کوپی کر لیںے کررے ایک لینڈہ لیکھیں تو آگے ہو جائے گا مجھے لیکن آگے بڑھیں ترجمة نانسي قنقر اچھا جی آخری اگزامل میں 4 دیکھ لیتے ہیں use the substitution u equal to sin x to find sin squared 2x cos x dx تو آپ کو operator change کرنا ہے function change کرنا ہے operator کے لئے differentiate کریں گے d upon dx you will get cos x d upon dx آپ کا cos x آ گیا اب آپ کو dx کو replace کرنا ہے dx کو اپنے subject بنانا ہے جو چیز original variable ہوتا ہے original operator جو ہوتا ہے اس کو subject بناتے ہیں differentiate کرنے کے بعد اس کو subject بناتے ہیں جو original operator ہوتا ہے تاکہ اس کو replace کر سکتے ہیں تو original operator dx تھا یہاں سے dx subject بنایا ہے تو du upon cos x ہو گیا dx کی جگہ ہم نے ڈالا du upon cos x اچھا آپ سنو sin squared 2x cos x آپ نے کہا sin x کی جگہ تو یوں ڈالے گا sin x تو نظر ہی نہیں آرہا cos x نظر آرہا ہے اس کو بھی یوں نہیں ڈال سکتا sin square 2x نظر آرہا ہے تو کیا کروں sin square x ہوتا sin square x کا مطلب ہوتا ہے sin x کا whole square تو u آ جاتا u square بن جاتا but ایسا بھی نہیں sin square 2x اب آپ نے جیسے sin square 2x دیکھا آپ نے کہا na cos x کی جگہ replacement ہو سکتی na sin square 2x کی جگہ تو اب میں کیا کروں تو فوراں یاد آئے کہ sin 2x mf 19 double angle formula کچھ آپ سن نے بتایا تھا trigonometry mf 19 میں given ہوتا ہے mf 19 میں sin 2x ہوتا ہے 2 sin x cos x تو جب sin square 2x ہے اس کا مطلب sin 2x پہ whole square لگ گیا sin square 2x کا مطلب sin 2x پہ whole square لگ گیا کیونکہ sin 2x whole square is same as sin square 2x squaring both sides کی تو sin 2x sin square 2x بن گیا 2 sin x cos x بن گیا 4 sin square x cos square x اچھا آپ سنیں sin square x میں آپ کو sin x بتا تھا u ہے جب sin x u ہے تو sin square x u square ہو جائے گا sin x کا whole square which is u square اچھا cos square x 1 minus sin square x ہوتا ہے اور sin square x again u square ہوگا 4 u square 1 minus u square multiply گیا 4 u square minus 4 u powerful 4 u square minus 4 u powerful یہ آپ کا جو ہے وہ in terms of u آ گیا تو function پورا آپ نے تبدیل کر دیا نہیں صرف sin square 2x پہ game ہوئی ہے صرف sin square 2x کی جگہ پہ آپ کا یہ آئے گا 4 u square minus 4 u powerful صرف sin 2x کی جگہ سن square 2x replace ہوگے آپ نے یہ چیز پورے in terms of u بنا لی cos x آپ نے ایس 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 کاپی کیا operator dx کی جگہ آپ نے do upon cos x ڈالا اگر آپ پہلے پرشان ہوتے تو آپ cos x کو guide کری نہیں پا بڑے tension میں آ جاتے بر جب آپ نے operator ڈالا تو آپ کو realize ہوا کہ operator میں بھی cos x ہے اور یہاں بھی cos x ہے تھوڑا سا انتظار کیا تو cos x cos x کھٹ گئے اب 4 u square minus 4 u power 4 normal algebraic function اس کی integration بہت ہی آسان ہے اور integrate کرنا بھی with respect to u to 4 u square ہو گیا 4 u cube upon 3 4 u power 4 ہو گیا 4 u power 5 upon 5 plus c لگ گیا بر کیونکہ original یہ آپ کو x کو integrate کرنے کا کہا تھا لہٰذا expression in terms of x آنا چاہیے آپ in terms of u آ رہا تھا تو آپ نے جہاں جہاں u تھا وہاں وہاں sin x ڈال دیا sin x یہاں ڈالا تو 4 sin cube x ہو گیا sin x یہاں ڈالا تو 4 sin power 5 x ہو گیا اور plus c جو ہے وہ copy ہو گیا تو یہ آپ کا چوتھا اور آخری example تھا جس کے اندر mf 19 کے formula double angle formula کو استعمال کھڑنے کی بھی ضرورت پڑی this is example number 4 copy بھی کر لیں اور acknowledge کر دیں clear and done سب کو یہاں تک بات سمجھ آگئی ہے کھڑی بیٹے اکنالجمنٹ کریں سب کریں سب کریں تھے تو ہم لی ہم explanation کر لی جو example которые وہ ہم آخر clear ہو گئے اب جو ہے اس کی انشاءاللہ جو سوالات وغیرہ کی ریکارڈنگ وغیرہ ہیں اس میں کوشن ون کوشن ٹو کوشن ٹری فور فائف سکس کافی سارے شروع کے ہوئے ہوئے ہیں باقی اور بھی اس کے علاوہ کچھ ہوئے ہوئے ہیں جب اچھوں کو چیلنج مشکل چیلنجنگ لگے ہوں گے یا مشکل لگی ہوگی تو انشاءاللہ وہ سوالات کی ریکارڈنگ انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا الیمس پہ تاکہ آپ لوگ سوالات شروع کر رہے ہوں تو پھر کہیں فسیں تو آپ ریکارڈنگ سے فیصلیٹیشن حاصل کر لیں تو آج ہم نے الحمدللہ انٹیگریشن جو ہے اس کی انٹیگریشن بی سبسولیشن یعنی کے لاسٹ کیٹیگری آف انٹیگریشن جو ہے اس کی ہم نے ایکسپینیشن مکمل کر لی یقیناً آپ سب کو سمجھ بھی آگئی آپ لوگ انہیں اپنے اپنی نالجمنٹ بھی کر لی ہے لہذا سوالات کی ریکارڈنگ میں اپلوڈ کر دوں گا سوالات بھرپور طریقے سے کیجئے گا جو مسئل مسائل ہو اس کو ریکارڈنگ سے ریزولف کیجئے گا اس کے لاوہ بھی کسی سوال میں مسئل مسائل آئیں تو پھر نیکس کلاس میں میرے پاس لے کر آئیے گا بچ سوال پلیز ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں مجھے یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرداد